اسلام علیکم آج کا ہمارے لیکچر جو ہے پبلک ہیلتھ پر ہے اصل میں دیکھا جائے تو پبلک ہیلتھ اور کمیونٹی ہیلتھ جو ہیں دونوں کا ایک ہی مطلب لیا جا سکتا ہے کیونکہ ان کے مقاصد بھی ایک جیسے ہوتے ہیں لیکن جو پبلک ہیلتھ ہوتی ہے اس کا تعلق عوام یا پبلک سے ہوتا ہے پبلک ہیلتھ کا تعلق زیادہ تر حکومتی سطح کی ایسی ایجنسیوں کے ساتھ ہوتا ہے جن کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ ایسے تمام قوانین کو پاس کریں جن کو مدنظر رکھ کر ہم بیماری کی روکتھام کرتے ہوئے لوگوں کی صحت کو برقرار رکھ سکتے ہیں جن کی وجہ سے محولیاتی لودگی سے ہم بچ سکتے ہیں اور بہترین زندگی گزار سکتے ہیں صحت و آفیت کے ساتھ اب آتے ہیں ہم پبلک ہیلتھ کے مسائل کی طرف تو پبلک ہیلتھ کے مسائل کیا ہیں متعدی بیماریوں کی روکتھام کے مسائل ہیں یعنی اگر ہم ہمارے گھروں کے باہر کوڑا کرکٹ زیادہ دیر تک پڑا رہے جن کی وجہ سے ابائی امراض جنم لیتے ہیں اس میں بیکٹیریا ملیریا ایسے جنم لیتے ہیں اور وہ جب ہم سانس لیتے ہیں ہماری کاربن ڈائکسائٹ کی کمی ہو جاتی ہے اور کاربن ڈائکسائٹ کی زیادتی ہو جاتی ہے اور اکسوجن کی کمی کی وجہ سے وہ ہمارے میدے میں جاتے ہیں اور مختلف قسم کی بیماریوں کو جنم دیتے ہیں گاؤں ٹاؤن یا تحصیل اور زیلہ کی محولیتی لودکی کی صفائی بھی کے ذیمہ دار ہوتے ہیں اس کے بعد ہے پبلی جنی عوام کو انفرادی اور اجتماعی حفظان صحت کے حصولوں سے آشنا کرانے میں دشواری آتی ہے سیوریڈ سسٹم متعارف کروانے کے مسائل پینے کے صاف پانی کے ادم دستیابی کے مسائل پختہ سڑکوں کی تعمیر کے مسائل اور غیار میاری تعمیرات کے مسائل عبادی میں بے پناہ اضافہ کے مسائل اور غربت کے مسائل متعدی بیماریوں کی روک تھام کے مسائل کے طرف ہم آئیں تھے چونکہ اشیائی ممالک کے وسائل عامدری محدود ہیں لہذا بریعظم کے باسیوں کے پاس اتنی رقم نہیں ہوتی کہ یہ متعدی بیماریوں کی روک تھام کا تدارک کرسکے یہاں پر پبلک ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی بیپسی پر رونات ہے کہ وہ پبلک ہیلتھ کے لیے سرمایہ فراہم کرنے سے کاثر نظر آتا ہے یعنی جتنا ان کو اس چیز پر خرچ کرنا چاہیے اس چیز پر توجہ دینی چاہیے وہ اتنا نہیں کر پاتے پبلک ہیلتھ کو انفرادی اور جتماعی حفظان صحت کے حصولوں سے روشنا آشنا کرانے میں جو دشواری پیش آتی ہے یہ پبلک ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سرمایہ کی ادم دستیابی کی بنا پر میڈیا میں عوام کو حفظان صحت کے حصولوں سے برپور طریق سے آشنا نہیں کر سکتا جسے بیماریاں عوام پر حملہ آور ہو جاتی ہیں اس کے بعد سیوریڈ کے سسٹم خراب ہو جاتا ہے اور پینے کے صاف پانی کی ادم دستیابی آ جاتی ہے پینے کو صاف پانی میسر نہیں آتا اس کی مثال اس طرح ہے کہ جنگ سیٹی کے قریب ایک بہت بڑا گندہ نالہ گندے پانی کو لے کر درائے چناب میں ڈال دیتا ہے اس گندے نالے سے جنگ سیٹی کے لوگ ہیپٹائٹس کا شکار ہو چکے ہیں یہاں پر پبلک ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی مجبوریاں پر رونا آتا ہے پھر اس کے بعد متوازن خورا کے ادم موجودگی ہے یہ بے بسی ہے کہ یہ عوام کی متوازن خورا کے حصول میں معاونت کرنے سے کاثر ہے اس کے بعد ہے غربت غربت ایک الگ مسئلہ ہے جسے کرشپشن نے کرش کر کے رکھ دیا ہے یہاں پر پبلک ہیلتھ ڈپارٹمنٹ محرومیوں کا شکار نظر آتا ہے اس کے بعد ہم جاتے ہیں پبلک ہیلتھ کے انسانی زندگی پر کیا کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں پبلک ہیلتھ اس سے مراد وقت اور جگہ کی مناسبت سے موجودہ مسائل جوتے ہیں ان کو مدد نظر رکھتے ہوئے تمام افراد کو بہترین جسمانی ذہنی اور معاشارتی خوشحالی اور اوستن زیادہ عمر کے حصول کے لیے مواقع فراہم کرنا ہوتا ہے حکومتی ایجنسیاں جو ہوتی ہیں ان کا مطلب اکثر ایک ہی لیا جاتا ہے ان کے مقاصد بھی تقریبا ایک جیسے ہوتے ہیں لیکن پبلک ہیلتھ جو ہوتی ہے اس کے زیادہ تعلق حکومتی سطح کی ایجنسیوں پر ہوتا ہے جنہوں نے قانون کو پاس کرنا ہوتا ہے پھر اس کے ساتھ ڈائریہ ہوتا ہے دست کی بیماریاں ہوتی ہیں کراچی اور انگی میں بیماریاں مختلف قسم کی پھیل رہی ہیں یہ گندگی کی وجہ سے اس کے بعد پھر کم لاغت پروگرام ہے سویج کا نظام ہے پھر معاشرے میں کھانے کے توڑ طریقے جو ہیں کھانے کے غلط اتوار بھی ہیں اور صحیح صحت پر اس کے کیا اثرات پڑ رہے ہیں لڑکوں کے مقابلے میں لڑکیوں کو کم غزہ کا دینا کہیں یہ جلدی بڑی نہ ہو جائیں یہ سوچ بلکل ناکس ہے لڑکیوں کو بھی ان کی جسمانی ضرورت کے مطابق متوازن غزہ دینی چاہیے تاکہ ان کی صحیح نشنما ہو سکے اور صحت برقرار رہا سکے پھر چائے کا جو ہے بیجا استعمال ہو رہا ہے چائے کے بیجا استعمال سے بھوک میں کمی آ رہی ہے سردیوں میں سنگترہ اور مولی جیسی حیاتین اور نمکیات سے برپور غزاؤں کو بہت کم استعمال کیا جاتا ہے کہ یہ نزلہ زکام کا باعث ہوتے ہیں سنگترہ اور مولی میں باقی غزائی جزا کے ساتھ حیاتین سی یعنی ویٹامین سی کافی مقدار میں موجود ہوتا ہے جو کہ نزلہ زکام کو درست کرنے میں مدد دیتا ہے کھانے کے دوران اور بعد میں پانی کا زیادہ استعمال کرنا پانی کے غلط استعمال سے بھی صحت پر برا اثر پڑتا ہے پھر وقتی سکون کے لئے کئی لوگ نشاور عدویات مثلا سگریٹ نوشی پان گٹکہ نشاور گولنگا اور نسوار جیسی چیزوں کا استعمال کرتے ہیں ان عدویات کے استعمال سے جسمانی اور ذہنی صحت پر برے اثرات مرتب ہو رہے ہیں پھر کچھ لوگ جو ہیں غزا کی گرم یا سرد تحصیر کا تصور موجود ہیں مثلا بخار کی صورت میں یا گرمیوں میں مچھلی مرگی اور انڈے جیسی لہمیات غزاؤں سے پرہیس کیا جاتا ہے ماہرین غزائیات جو ہیں ان کے بطابق مچھلی مرگی اور انڈے نشنمہ والی غزائیں ہیں اور بیماری کی صورت میں خلیوں کی مرمت اور نشنمہ کے لئے بہترین ہیں استعمال بطور فیشن کیا جاتا ہے غیر متوازن غزاؤں اور بے وقت کھانے سے صحت پر برا اثر پڑتا ہے فاس فوڈ کا استعمال بہت زیادہ نہیں کرنا چاہیے پھر اس کے بعد آج کل شیرخار بچوں کو بوتل اور ڈبے کا دودھ پلانے کا رواج عام ہو رہا ہے اس کی بڑی وجہ دودھ کے ڈبوں پر بنی صحت مند بچوں کی تصویریں ہیں جو کہ لوگوں کی توجہ کو اپنی طرف کھانچ لیتی ہیں بوتل کا دودھ جو ہے استعمال کرنے میں صرف اس صورت میں پلانا چاہیے جب ڈاکٹر اس بات کا مشورہ دیتے ہیں ورنہ بوتل بچے کی صحت کے لئے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے کیونکہ نامناسب صفائی کے وجہ سے بیماری کی باعث بننے والے جراسیموں کے افضائش ہوتی رہتی ہے اور یہ جراسیم براہ راست بچے کے پیٹ میں داخل ہو جاتا ہے اس لئے کوشش کرنی چاہیے کہ ان چیزوں سے بچ سکیں اللہ حافظ